ہندوستان کی پارلیمنٹ میں پہلی بار جو ہے دھرم کے نام سے بنا ہے آج سے بہتر سال پہلے جب جنگِ ازادی کی لڑائی لڑی گئی اور ہندو مسلمان سکھوں نے سب نے مل کر لڑائی لڑی اس حد تو یہ کبھی نہیں کا آزاد ہے کہ دیش آزاد ہونے کے بعد ستر سال کے بعد مسلمانوں کو نکال دیں گے ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم اس شاہ اور بودی جی کی پیچھے کوئی ودیشی طاقت کام کر رہی ہے جو اس ملک کو ٹکڑے کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا سپر پاور ہے اور اس لیے اس ملک کو باہر کی ودیشی طاقتیں خراب کرنا چاہتی ہے ہندو مسلمان کو لڑا کے ہم نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانی یہ دیئے ہیں بچہ شہید کرائے ہیں مگان چلوائے ہیں بچہ یتیم ہو گئے تو یہ ملک آزاد ہوا ہے جو لوگ اس ملک کو توڑنے کوش کر رہے ہیں ہندو مسلمان سکھوں میں فڈکشن ڈالنے کوش کر رہے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے بھارت کا دلیت مسلمان ہندو سکھ سارا اس بل کے خلاف ہے اور جس طرح ہم نے جنگ آزادی کی لڑائی میں ہم نے اگریز کے خلاف لڑائی لڑی تھی اسی طرح امیشہ اور موڈی کے خلاف پورے بھارت کے اندر جو ہے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور ہم زندگی کے آخری لمحے تک لڑتے رہیں گے اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے لیکن اس بل کو کبھی کبھی قبول نہیں کریں گے یہ ملک کسی کے باب کی شاگیر نہیں ہے ہم یہاں قرائے دار نہیں ہیں ہم حصہ دار ہیں ہندو بھی اتنا حصہ دار ہے سکھ بھی اتنا حصہ دار ہے مسلمان بھی عیسائی بھی ہم سب مل کر اس دیش کی ترقی کیلئے کام کر رہے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہم ایک خدا سے ڈرھتے ہیں ہم سب مل کر رہے ہیں ڈی سی دفتر ساتھ تک ہم سب مارچ کاٹ رہے ہیں شانتی پوروک جڑا کیب ہے کیب دا مینس ہے کی سیٹیزن امینٹمنٹ بل سیٹیزن بل جو امینٹمنٹ کر کے پہلی واری کالے قانون دے تہتے کیا گیا کیا سارے ترمانو جگہ دیتی مسلمانہ نو نہیں دمانگے کال نو تسی نرسی جو مسلمانہ نو کہوں گے پیپر لیا ہو جڑے نون مسلم ہیں پہلے ہی نیشنلٹی دیتی ہیں کال نو تسی دیج دے دوسرے درجہ دا شہری بنانا چاہنے ہو اے مد پاگا ہے پہلی واری کالا قانون بنے ہیں پورے دیج دے کلے مسلمان انہیں سارے ترمانو جگہ دی مخالفت کرنگے کیونکہ جنہ نے آج امینٹمنٹ کیتی ہے کال دی امینٹمنٹ جے کہہ دن کیسی سکھا نو کرتا حیسائیہ نو کرتا دلتا نو کرتا جینیہ نو کرتا دلتا نو کرتا